نمسکار دوستو سکتی گیان سنسار چینل میں آپ سبھی رسو آگتہ ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے مور پنک کے بارے میں جانکاری دوستو ہمارے اس چینل کو سکتی گیان سنسار کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ نئے نئے اپ ڈیٹ ملتی رہیں آج ہم کو بتائیں گے آپ سبھی کو کہ مور پنک کے فائدے پراجین گھنٹوں میں ہمارے مور پنک کے بارے میں کافی جانکاری ملتی ہے ہماری دیوی دیوتا ہے مور پنک کو اپنے پاس رکھتے تھے سید کرشن بھگوان مور پنک کو اپنے مکت کے اندر دان کرتے تھے اور اندر مہارات جی اپنے آسن میں مور پنک کا استعمال ہوتا تھا اور اس پرکار مور پنک کے کافی باتیں ملتی ہیں مور پنک سے پہلے جو گرنٹ لکھے جاتے تھے پراجین کال میں وہ مور پنک کی کلم سے لکھے جاتے تھے پہلے جو منتر لکھتے تھے وہ مور پنک کی کلم سے لکھتے تھے اس پرکار پراجین کال میں مور پنک کا بہت پریوگ ہوتا تھا تو آج ہم اسی مور پنک کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے پہلا ہے نکاراتم قرزہ جس گھر میں نکاراتم قرزہ کا واس ہوتا ہے اس گھر کے اندر اگر ہم مور پنک کو دیوار کے اوپر لگا دیں گے تو اس گھر سے نکاراتم قرزہ کا واس دور ہو جائے گا اور گھر میں سکاراتم قرزہ آ جائے گی اگلا ہے جن بچوں کا پڑھائی میں من نہ لگتا ہو ان کی کتاب کے اندر اگر ہم مور پنک رکھ دیں تو بچوں کا دھیرے دھیرے پڑھائی میں من لگنے لگے گا اور وہ پڑھائی میں اچھا کریں گے اگلا ہے راہو دوش کچھ لوگوں کی کنڈلی میں راہو دوش ہوتا ہے اب راہو دوش دور کرنے کے لیے بھی ہم مور پنک کا استعمال کر سکتے ہیں جس کی کنڈلی میں راہو دوش ہے وہ لوگ اپنے پاس مور پنک کا آگے کا حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے راہو دوش دور ہو جاتا ہے اگلا ہے اس کا فائدہ ساپ اور چھپکلی کو بھگاتا ہے مور پنک کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ اس سے گھر میں ساپ یا چھپکلی نہیں آتے کیونکہ اس میں ایٹومیٹک ایسی ایک انرجی ہوتی ہے کہ اس کے لگانے سے ساپ گھر میں نہیں آتے اور جو چھپکلی ہیں وہ بھی گھر سے دور بھاگتی ہیں تو اس لئے ان ساپ اور چھپکلی آدھی جیسے جانوروں سے چھٹکارہ پانے کے لئے ہم اپنی گھر کی دیوار کے اوپر مور پنک لگائیں اگلا ہے واسطو دوست جن گھروں میں واسطو دوست ہوتا ہے آج کل اتنی جگہ نہیں ہوتی سہروں میں کی واسطو کے نسار مکان بنائیں اس لئے بھاگت توڑھوڑ کیے اگر ہم واسطو دوست کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مین گیٹ کے اوپر تین مور پنک لگائیں اور کس کے اوپر بھاگوان گنیش جی کا چتر لگائیں اس سے واسطو دوست دور ہوتے ہیں اب اگلا اس کا فائدہ ہے کچھ لوگوں میں پتی پتنی میں انبند ہتی ہے جھگڑے رہتے ہیں تو وہ اپنے بیڈروم کے اندر دو مور پنک لگائیں اس سے ان میں دھیرے دھیرے سمند اچھے ہوتے ہیں اور جو جھگڑا جو تناؤ رہتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس لئے سکر کو مضبوط کرتا ہے مور پنک کا ایک فائدہ ہے جو سکر کو مضبوط کرتا ہے اس لئے اپنے بیڈروم کے اندر لگائیں اور اس سے پتی پتنی کے جو انبند ہے وہ دور ہوتی ہے اور ان میں آپ سپریم بھاو بڑھتا ہے اگلا ہے سپلتا کے لئے اگر ہم کو جیون میں سپلتا نہیں ملتی تو مور پنک کو اپنے رومال کے اندر رکھیں اور اپنی جیب میں رکھیں اس سے ہم نے جیون میں سپلتا ملنی لگتی ہے برے سپنے کچھ لوگوں کو رات کو سونے پر برے سپن آتے ہیں وہ لوگ اپنے تکیے کے اندر اگر تین مور پنک رکھیں اور اس کو اپنے شرانے رکھ کے سوئیں تو برے سپن نہیں آئیں گے اگلا ہے نو گھروں کے لئے تو یہ نو گھروں کو بھی اچھا کرتا ہے اگر کوئی بھی گھرہ کسی کنلی میں خراب ہے تو وہ لوگ اپنے پاس اگر مور پنک رکھتے ہیں تو گھرہ سانت ہوتے ہیں کوئی بھی گھرہ ہو تو اس سے جن کو نو گھروں کے لئے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگلا ہے آکشن مور پنک کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آکشن سکتی ہوتی ہے جو لوگ اپنے پاس اگر مور پنک جیب میں رکھیں تو ان کے اندر آکشن ایک سمون سکتی پیدا ہوتی ہے تو جو لوگ اپنے اندر آکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مور پنک کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں تو یہ مور پنک کو آپ اگر یہ کریں گے اس طریقے سے استعمال تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس میں کچھ ساوہدانیاں بھی رکھیں آپ جب بھی مور پنک خریدیں تو مجھے دیکھیں مور پنک ٹوٹا ہوا نئے ہو دوسرا اگر مور پنک کو جب بھی خریدیں آپ کوشش کریں صبح محورت میں ہی خریدیں اور تیسرا ہے آج کل کچھ سائنی جی مور پنک بھی آگئے ہیں وہ مور پنک نئے ہو اوریجنل مور پنک ہی لیں تو یہ باتیں آپ جان رکھیں دھنیوا دوستو جائیں موسیقی